دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان جس پیسلے کا انتظار ہو رہا تھا وہ کل پہتیس چالیس منٹ تک آئی سی جی نے سنا دیا جس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے جھٹکا ہے حالانکہ اسرائیل نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے امریکہ نے بھی فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں لیکن یہاں سب سے اہم پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ آخر کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جھٹکا ہے کیونکہ جنگ بندی کا تو آدیش دیا نہیں گیا ہے ڈیڑھ ہزار لوگ جی ہاں محض ڈیڑھ ہزار لوگ مر گئے تھے یوکرین میں اسی آئی سی جی نے مارس دو ہزار بائس میں کہہ دیا تھا کہ جنگ بندی کر دو لیکن گازہ میں چھبیس ہزار کے مر جانے اور ساتھ ہٹھ ہزار کے زمین کے نیشے تبعہ ہونے کے بعد بھی اس آئی جی نے جنگ بندی کا کوئی آدیش نہیں دیا ہے اس کے علاوہ اس کے ایک جج مہد ہے جو یوگانڈا سے آتے ہیں ان کی بھومی کا پر بھی کہیں طریقے کے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ خاص ٹکا ٹپ پڑیاں کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ آئی سی جے کو نشکریہ کرنے کی ایک ساموہی کوشش کی جاری ہے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے تو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کرشنے کان جی یعنی کے کے جی بھارتی ہے بھائی حسینہ کے ڈیٹائر آفیس آرہے ہیں اور جیو پولیٹکس پر اپنی پہنی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر بھگ دینے کے لیے پہلا سوال جو میں آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں وہ آ رہا ہے ڈبلو ایچو کے چیپ سے جڑا ہوا انہوں نے کل جس طریقے سے بیان کیا غازہ کا واقعہ اور اسے وہ بولتے بولتے رونے لگے اس کو لے کر جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حماس کا پروپیگنڈا آگے بڑھا رہے ہیں اسرائیل تو کہے گا ہی بے شرمیپن کی وہ حد کر چکا ہے اسے ڈرب ہے جیسا کوئی چیز نہیں ہے اور یہی اسٹھتی اس کے پیچھے کھڑے امریکی اور باقی لوگوں کا بھی ہے جہاں تک ڈبلو ایچو کے چیف کی رونے کی بات ہے کوئی بھی انسان اس میں دی مانوتا نامک چیز ہے مانوی یہ سمویدنائے ہیں تو بہت دکھی ہوگا اور رونا سو بھاریک ہے کیونکہ جہاں تک گازہ پٹی کی بات ہے اتنی بروادی حال فیلڈ حال میں ہم نے نہیں دیکھی تھی اور کیول وہاں بیلڈنگ ہی نہیں توڑے جا رہے ہیں اور تین ہی بچوں کو بھی انہوں نے ہجاروں ہجار سنکھے میں مار رکھا ہے اور ابھی بھاری ماترہ میں جس ڈھنگ سے وہ جندگی جی رہے ہیں وہ جینا کہیں سے بھی جینے لائک نہیں اس کے لئے مر رکھا ہے اور جو فیگر سار ہیں جن کو ہم دکھاو نہیں سکتے نہ ویڈیو پردرشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ سوشل میڈیا پر بینڈ ہے ہم سب کا دل اس کے لئے روتا ہے گصہ بھی آتا ہے اور ڈبلو ایچو کے چیف کا رونا بہت ہی سو بھاویک ہے جی اس تصویر کو اگر اُلٹ کے دوسرے کسی دیشوں کے بارے میں بات کریں جہاں پر فلسین نہ ہو غازہ نہ ہو یورپ کے کوئی دیش ہو تو یہی آسوں کتنے بڑے امریت بن جاتے ڈبلو ایچو کے کیا غلط کہہ رہا ہوں سر نہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں اور آج کی ستھیتی اتنے بھیانک ہو چکی ہے کہ یہ حکیول ستہ دھاری پارٹی نہیں بلکہ اس کے سمرتھک لوگ بھی تالیہ بجاتے ہیں تھاکہ لگاتے ہیں ایسے موت پر جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے حراجستان میں جاکے آپ نے دیکھا ہوگا استر پردیس کے مکہ منتری کیا کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کیسے سبق سکھا رہا ہے یعنی جو بچے مارے جا رہے ہیں جو معصوم قتل کیے جا رہے ہیں اس پر بھی جشن منایا جا رہا ہے ووٹ مانگی جا رہی ہیں خیر اب آگے چلتے ہیں یو این آر ڈبلو اے کو فنڈ دینا بند کر دیا ہے کیناڈا نے پہلے امریکہ نے روک لگائی اور اب کیناڈا نے کیوں کیا جا رہا ہے سب اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ فنڈ جو بیسکلی وہاں مدد کرنے کے لیے دیا جا رہا تھا گازہ پٹی میں فلسطینیوں کو وہاں واستوں میں حماس ہو جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہنا مشکل ہے لیکن ایک کوشش جرور نظر آ رہی ہے ہر طرف سے اسرائیل ہو یا اس کا سمرتک ہو چاہے وہ شوشل میڈیا پہ ہو فنڈنگ کے مادیم سے ہو یا جس بھی طریقے سے ہو ہر طریقے سے حماس اور اس کے ساتھیوں کی یعنی جتنے بھی ریسسٹنس ہیں جو آئی ڈی ایف کا کر رہے ہیں اس کو دبایا جائے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو نستان آبود کیا جائے حالانکہ یہ امریکہ اور کناڈا کی جہاں تک بات ہے وہ ان کا دوگلہ پن ہے اور کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں یو این کے مارے گئے گئے پھر بھی امریکہ اور کناڈا کوش شرم نہیں آ رہی ہے سر شرم ہوتا تو آج اسثتی یہاں نہیں ہوتی امریکہ تو خیر سیکنڈ ورڈ وار کے پہلے سے ہی اور بعد سے تو اس کا چرطر بلکل صاف ہے جہاں اس نے کروڑوں لوگوں کو سیکنڈ ورڈ وار جتنے نہیں میرے تو اسے جیادہ لوگوں کو یا مار چکا ہے یا مروان چکا ہے پورے وشروہر میں جتنی چینی ہے وار ہے ٹررزم ہے اس کے اب پیچھے کہیں نہ کہیں سیدھے آپر تیکس روپ سے امریکہ کہا تھا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ چلتے ہیں ججمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں اور تلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارچ دوہزار بائیس میں یوکرین میں ڈیڑھ ہزار لوگوں کے مرنے کے بعد جنگ بندی کا آدیش دینے کو لے کر اور اب جنگ بندی کا آدیش نہ دینے کو لے کر دونوں ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی ہاں آپ نے دونوں ججمنٹ کو سامنے لیا ہے آشر جنگ جرور ہے جہاں تک رشیہ نے جب آکمن کیا تھا دوہزار بائیس سوری ہاں دوہزار بائیس مارچ میں جس میں شروعاتی دور میں ہی یوکرین آئی سی جے میں گیا تھا اور ڈیمانڈ کی کی تھی امیڈیٹ سیز فائر کیلئے جس کو آئی سی جے نے مانا تھا کہ وہ دول اس کے ججنے اس میں اس کا بیروت کیا تھا وہاں روس کے تھے اور چین کے جو جو سو بھائی کروپ سے نظر آتا ہے اور جس کو روس نے اس میں پاٹسیپیٹ نہیں کیا تھا لیکن کیوں اتنا ہی لکھ کے بھیجا تھا یہ آپ کے جورس ڈکشن سے باہر جاتا آپ اس میں نہ کریں اور جو ہی ورڈکٹ آئے یعنی یو دھروکنے کی جو بات مانگ کی گئے تھیں روس نے اس کو نکال دی یہاں کی ستھتی میں تھوڑا انتر ہے تھوڑا ہی بہت انتر ہے کتنی بھی کوشش کی ویسٹ نے بریٹس انٹیلیجنس نے انڈیریکٹلی بھی کوشش کی شروعاتی دور میں دکھانے کی کہ وہاں پہ جن سنہار ہو رہا ہے وہ کہیں سے بھی صد کرنے لائک نہیں ہو سکا کیونکہ روس اس ماننے میں بہت ہی سا فرق تھا اور اس نے پھولیام یوکرین کو اور وہاں لوگوں کو بولا تھا کہ آپ خالی کر دیں بلکہ وہاں پر بھی جہاں کی یوکرین نے ناگریکوں کے پیچھے چھپ کے جو مارنے کی کوشش کی گئی تھی رشین وہاں پہ کیزولٹی جادہ ہوئے تھے جادہ رشین فورسز مارے گئے تھے اس کے بوضورد انہوں نے اس کا دھیان رکھا کہ سیویلین نہ مارے جائے یہاں پہ بلکل اس کا الٹا ہے شروعاتی کہ کچھ دینوں کو چھوڑ دیں ساتھ آٹھ دن کو اس کے بعد سے سیدھے کسی دیں اسرائیلی ڈیفنس پورسز نہ ہی ان کے سمپتی کو برواد کر رہا ہے ان کے سارے بلڈنگ کو برواد کر رہا ہے اور ہم پہلے بھی کہا چکے ہیں ان کے ہسپٹل ہو ریفیوزی کانپ ہو ایڈ یعنی ہیلپ کے جو جگہ ہو آپ کو صحیح فرمایا کہ یو اینو کے ورکرز ہو یا جرنلسٹ ہو ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھلیام روپ سے بول کے کہہ کے فلسطین کے عورتوں کو اور بچوں کی ہتیاں انہوں نے سیدھے سیدھے کی جگہ نے اپرات کیا جن سنہار کھلیام کیا اور یہاں کے پردھان منتری نیتہ نیہو نے کھلیام کیا کہ اس طرح کے جن سنہار جن سنہار شب دن لیکن اس طرح کے ہتیاں میں ایڈی ایف کے شانک پائے جاتے ہیں تو ان کو اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا یعنی سیدھے کی سیدھے کہا تم جاؤ اور مارو جیسے بھیڑ بکتی جی یہ مکھے انتر ہے مکھے انتر ہے لیکن آپ نے اگر CNN اور New York Times بغیرہ دیکھا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جشن منا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ICJ نے یود ویرام کا جنگ بندی کا سیز پیر کا کوئی آدیش نہیں دیا ہے یعنی وہ اس جیزمنٹ کو اپنے پکش میں مان رہے ہیں یا یہ ایک بہت بڑا جو کل ایک یو فوریا تھا جہاں خوشیاں ہر جگہ منائی جا رہے ہیں اور یہ امید تھا جو ایمیڈیٹ ڈیمانڈ تھا ساؤھ افریقہ کا اور جس ترج پہ ICJ نے ورڈک دیا تھا رشیا کو بولا تھا تم یود روکو ایمیڈیٹ ڈیمیڈیٹ 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 یہاں پہ اس چیز کو ہٹا دیا گیا یہاں آشار جنک بات ہے کل جب میں دیکھ رہا تھا ہم دونوں کی باتیں ہو رہی تھی میں نے اس پر ڈھیام نہیں دیا آج صبح صبح اس مسئلے پہ میں نے دیا کی چوہ آخر یا آئی سی جنے یود ویرام کی مان کیوں نہیں کی جو انہوں نے بات ڈیمیڈیٹ ڈیمیانی ہو جاتا ہے یدی یود ویرام نہیں ہوتا ہے اس کے کارن پیچھے کہنا بڑا مشکل ہے کر رہے ہیں یعنی باقی سب چیزیں تقریبا وہی چلتی رہے گی اور جہاں تک punishment دینے کی بات ہے آہ اس رائیلی forces کی اور ان کے لوگوں کو جو اس پہ رہے تھے کہ تم جن سنہار بینہ شب کی ہوئے تم کرو کچھ بھی پنیش نہیں ملنے والا ہے یعنی یوگانڈا کے جج کی ٹپڑیوں کو لے کر کیوں چرچہ کی جاری ہے لوگ ان کی بھومی کا پر کیوں سوال کھڑے کر رہے ہیں یوگانڈا کی جج سبی ٹنڈ جولیا جولیا ان کا فرس نگ بھائی ان کے سر نیم کو چھوڑے یہ یوگانڈا کی ہیں ایک مدھیم پریوار ان کا دوسرا ٹرم چند ہے ایسے پہلے انہوں نے ویوادت ورڈکٹ میں حصہ لیا تھا خیر ہم اس میں آتے ہیں اس میں انہوں نے یعنی ایک جو ہم کل کہہ رہے تھے جس کا ویروت کیا دوسرا اسرائیلی جج ہر جگہ کیا اور ان کے ویروت کرنے کا کان کٹی ہے کیا پولیٹکل ہے اس میں لیگل کی کچھ نہیں یہ بڑا ہی دور بھاگ ہے یہ لیگل پولیٹکل کے انتر سمبند کو نہیں دیکھ پا رہی اور نمبر ٹو جس طرح سے جن سنہار ہو رہا باقی سارے چیزیں ہو رہی ہون کو نظر نہیں آ رہا مال نیتے جن سنہار نہ بھی ہوتا ہو اور یدی انہوں نے پچھلے ید بندی کا جو آدیش تھا رش کو اور اس میں حصہ لیا ہے تو اس میں کیوں نہیں نظر آ رہا جہاں ڈیڑھے ڈوہزار لوگ مرے تھے اور یہاں پہ سات آٹ آز بچے مر گئے ایک چھ آز آز لوگ مارے گئے یا نظر نہیں آ رہا یہ بہت مان سمتولن تو ٹھیک ہی اتنا بتا دوں کہ یوگانڈا کے پروکتہ نے صاف کہا ہے کہ یوگانڈا میں آئی سی جی کی میمبر جو ہماری ہے جو بولی ہے اس سے ہم تعلقات نہیں رکھتے ہم اس کو سمرتھن نہیں دیتے جی بلکل صحیح آپ کہہ رہے یہاں سے کاروائی بند کر رہ گیا کاروائی جہاں تک جن سنگھرش پورے بشو کے سیٹیزن کی ہے دوسرے یوروپین یونین اور امریکہ جس طرح سے ان کے بیان بدلے ہیں اس کا آبھاس ہو گیا تھا کس طرح آئے گا انہیں بیان بدلن شروع کر دیئے تھے کہ بھائی میڈیکل یدھ کر چاہیے وغیرہ وغیرہ انہوں نے بھکواز شروع کر دی تھی دوسرے طرف جہاں تک ایک دو خاص سی جو ہے آئی سی جی کا ہے جس کی چرچہ ہم نے کی تھی اور ویسے بتاؤ کہ الگیرہ نے کہا کہ وہ جنرل اسیمبلی اور سیکرٹی کاؤنسل میں بھی جائے گا کہ اس کو implement کیا جائے حالانکہ اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا بات الگ ایویڈنس کو ڈسٹوائے نہ کرے اور وہاں کے اس رائیل کے پرتی ندھیوں کو جو جن سنہار میں شامل ہے پرتیکش پرتیکش پر کروائی کیا جائے اور تیسرے سنہار مانا ہے جو روس کے خداف یہ تینوں ورڈکٹ کا مطلب ہے جہاں تک اس کو نہ مان رہا ہے لیکن اس کا اثر وشو کے باقی جگہوں پر اور اس ورد بیس پچیس دیشو میں جہاں ریسیسٹنس ہم اسلامی شد کو ہٹا دیں ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا اور جو نیتانیہو کو ہٹانے کی مان کر رہی ہے ان پر بہت بھاری اثر پڑے گا جی یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جینو سائیڈ کا جو اصل مدہ اٹھا گیا تھا لیکن اسرائیل کے لیے یہ ججمنٹ بہت بڑا اور تگڑا جھٹکا ثابت ہوگا جی بلکل ہے اور یہ نیتانیہو اور ان کے سمرتھکوں کو بلکل سمجھ میں آرہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی دماغ بلکل پونٹ ہو گیا ہے اور اس کے بدلے میں کس طرح سے وہ انگریجی پیچھے چھوڑتے روسی باشا کو چھوڑتے ہوئے کی ایک ہی واقعی کئی میننگ لگا سکتے تھوڑی سہی ہیرہ فری کر کے میں ادھان نہیں دوں گا کیونکہ ہم بلکل بھٹک جائیں گے اور اسی اکتے مال جس میں امریکہ اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے اس سٹوری چھاپی الجزیرہ نے اس میں کہا کہ قبر کے اندر جو نیلسل منڈیلہ کی جو ہوں گے آج وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے لیکن میں پہلے بھی یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نیلسل منڈیلہ تو گاندھی کو فولو کرتے تھے گاندھی کا جو دیش ہے جہاں آج موڈی کی ستہ چل رہی ہے کیا انہوں نے موقع گوا دیا ہے ہمارے دیش نے تو گوا ہی دیا ہے اس میں کوئی دنیا لوگوں کے لیے نہیں کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت وستار سے تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدی پر جننے کی کوشش کریں گے دھنی بات ساتھ بہت بہت ساتھ بہت